اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتی و امیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم نئے دن کے آگاث کے ساتھ باجی پرمین آپ کی حیمر میں حاضر ہے آج ہی اس ویڈیو میں جن لوگوں کو بہت زیادہ خون کا مسئلہ ہے انہوں کا خون نہیں بن پا رہا نیا خون بنانے کے لیے آج میں آپ کے لیے بہت اچھا اور مفید اس کا لے کر رہی ہوں جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کی خون کی صفائی بھی ہوگی اور آپ کا نیا خون بھی بننا شروع ہو جائے گا خون کی کمی کے وجہ سے ہمیں ڈھیروں بیماریاں آ جاتی ہیں اور ہمیں ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے در خون کی کمی ہے تو آپ کو ایسے پھر و سبز استعمال کے نیچے جس سے آپ کا خون بننا شروع ہو جائے اور خون کی صفائی کے لیے بعض لوگ بہت زیادہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ کڑوی کڑوی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو جب خون صاف نہیں ہوتا وجہ یہ ہی ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہوتی اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہمیں سبزیوں میں کریلے استعمال کرنے چاہیے کریلوں کا سالن بنا کر استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں نیم کا استعمال کرنا چاہئے نیم کے پتوں کا پیسٹ بنا کر اس کو پانی تھوڑا سا ڈال کر اس کو نچوڑ لیں اس کا ایک چمچہ روزانہ پیس آپ کا خون کی صفائی ہوتی رہی بعض لوگوں کے مجھے میرے پاس بہت زیادہ میسے جاتے ہیں کہ باجی ہم نے دس سے پندرہ شیشیں ہم نے صافی کی پیل ہمیں دو تین سال ہوگئے ہمیں یہ صافی پیتے ہوئے تو ہمارا خون صاف نہیں ہوا تو ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا زیادہ دوائی کھانا بھی نقصان دے ہوتا ہے اگر آپ زیادہ دوائی کھائیں گے تو اس کا سائیڈ فیڈ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ انگریزی دوائی یہ بہت زیادہ نقصان چھوڑتی ہیں مگر یہ بہت اچھی بھی ہیں کیوں کہ اگر ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ہم ایک بولی کھاتے ہیں یا اگر ہمیں انجشن لگواتے ہیں تو ہمیں وہ بہت زیادہ اچھا دیتا ہے فائدہ دیتا ہے اور اچھا ہوتا ہے تو میں لوگوں کہنا چاہوں گے اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر ساری زندگی کے لئے نہیں یونانی کی طرف آئیں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں ہمیشہ کے لئے اپنی بیماری کو دور کر سکتے ہیں چلیئے جی نسکر کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اور آپ کے خون کی صفائی بہت اچھی ہوگی اور آپ نے میرے نسکر کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے بھی نئے ویڈیو انہوں تک پہنچتی رہے ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بٹنائے کے لئے کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی کامیابیں اس کے آپ تک بہت جلد پہنچیں اب ہم آگرین اس سے ایک طرف خون کو صاف کرنے کے لئے نیا خون بنے گا آپ نے اس پیڈیو سوری کا استعمال کرنا ہے جس میں اور بہت سارے بیمارے آپ کی ختم ہونے والی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے میتھی دانہ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ اس کے کھانے سے ہمیں بہت ساری بیمارے دور ہوتی ہیں دو چھٹکی اگر ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے کھانے کے فاتح بڑھ جاتی ہے مارا کھانا لذیذ بنے گا اور بہت زیادہ طاقتوار بھی تو آپ اس چیز کا استعمال کریں آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ میتھی دانے کو استعمال کی طرح کرنا ہے اس سے آپ کا خون صاف ہوگا اور آپ کا خون نیا بنے گا اور اس کے علاوہ شگر کے لئے بھی بہترین ہے پیٹ کی گندگی صاف ہو جائے گی وزن بھی کم ہوگا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کی بیوارے ختم ہو جائیں گی آپ نے میری ویڈیو کنٹ تک دیکھنا سننا تاکہ آپ کے پریشہ نہیں ختم ہو جائے میتھی دانہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ نے اس طرح بھر لینا ہے میتھی دانے کا گھر کے اندر آم چمچ ہم استعمال کرتے ہی ہیں آپ نے ایک چمچ میتھی دانہ رات کو بھگو کر رکھیں پانی لینا ہے ایک گلاس اس کے اندر آپ نے اس طرح ایک چمچ آپ نے میتھی دانے کا ڈال دینا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈھک کر رکھ دیں فریج میں اگر گرمی ہے تو فریج میں رکھ دیں نہیں تو سردی ہے تو باہر ہی رکھ دیں دونوں موسموں میں آپ یہ میرا نسکہ استعمال کر سکتے ہیں صبح کا آپ اٹھیں یہ پانی پی لیں اور جو دانے ہو چبا کر کھالیں تین ماہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کی شگر کا مسرح بھی ہاں لوجائے گا پیٹ کی گندگی صاف ہو جائے گی وزن کم ہوگا خون صاف کرے گا نیا خون بنے گا اور آپ کے پوہوں میں درد ہے جس میں کہیں بھی درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ کامیاب نسکہ ہے چھوٹا سا ہے اور آسانی سے بننے والا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں بے فکروں کا گرمی سردی آپ بھی میرا نسکہ استعمال کریں گے اور آپ کی ساری بیمانیاں ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو بھی بہت زیادہ کمزوری ہے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے تو وہ بھی میرا نسکہ بے فکروں کا استعمال کریں گے اپنا خیار رکھیں کہ اس کے ساتھ ہی بھائی جی بھروں کا اجازہ بھیجیے گا جی اللہ حافظ